نسل بیٹھی ہے یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جو مجھ سے آگی عمر سے بھی کم ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے دکھوں اور اس دنیا کے درد اور ہمارے رنج و غم کا علاج اگر کسی چیز میں چھپا ہوا ہے تو وہ ہے محبت ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا صلیقہ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ہنر جس دن آ جائے گا اس دن یہ دنیا جنگوں سے تباہیوں سے بربادیوں سے قتل و غارت کرنے سے پاک ہو جائے گی اور اسلام کا سب سے بڑا پیغام محبت ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں انسانوں کا پیدا ہی اسے لیے کیا گیا ہے حاجہ میر ڈرڈ کا ایک شیع ہے کہ انہوں نے کبھی کہا تھا صوفی شاعر تھے بزرگ شاعر تھے انہوں نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نتے کر رو گیاں اور ملائک جن جنات اور پرشتے اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کے لیے کم نہیں تھے لیکن انسانوں کو اس نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں ایک دوسرے کا درد باٹھ سکیں کنوٹ مجھے اس لیے بھی عزیز ہے عمران خان صاحب نے عمران بھائی نے اکبر بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ وہ سترزمین ہے کنوٹ جس کا نام ہے یہاں پر صرف محبتیں بستی ہیں اس شہر تو کبھی بھی نفرتوں کے وہ موسم چھوکر نہیں گزرائے میں آپ لوگوں کے لیے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ فردوس جھوم جائے خدا مسکرہ اٹھے اہاں فردوس جھوم جائے خدا مسکرہ اٹھے تم مسکرہ اٹھو فردوس جھوم جائے فضا مسکرہ اٹھے اہاں تم مسکرہ اٹھو ہاں 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 محبت سارے دکھوں کا علاج ہے مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشہرہ آپ دیکھ چکے ہیں اب میں مشہرہ سننے کے لیے آپ کو آمادہ کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جب میں پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو اور ایک بھی شخص یہاں سے اٹھ کر باہر نہیں گیا ہے بلکہ باہر جتنے لوگ تھے وہ اندر آگئے اشارہ سن سکیں میں آپ سے صرف قابل اجمیری کا یہ شیر آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں کہ چاہتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آگئے چاہتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آگئے ہم تو دل تک چاہتے ہیں کہ تم تو جانتا آگئے اچھا لگ رہا ہے آپ کو اسی طرح کی رومینٹک اور اسی طرح کی حلقی پھلکی شائری سے آپ کے ساتھ جبنا چاہتا ہوں پھر میں وہ کام بھی کروں گا جو بہت سے ہمارے شائر دوست کرتے ہیں ضرور آپ کو اس میں شیر کروں گا بہت کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب ادبر بھائی جو حیدر آباد سے تشریف دائے ہیں ان تمام لوگوں کی کوششوں کا نتجہ مشاعرہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو لیکن اس کوشش کو اس خوبصورتی کے ساتھ کامیاب بنا دیتے ہیں اور شائروں کو بھلا کر سیدھے مائک ہم آ دیتے ہیں عمران بھائی کہ یقین جانے کہ آج میرا مشاعرہ تین جگہ تھا اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ 26 نومبر کو ٹال کر آپ کسی اور تاریخ کو رکھ لیں لیکن عمران بھائی نے کہا کہ بھلا ہوئی تاریخ تہہ ہو چکی ہے تو میں اپنے دو تین مشاعرے چھوڑ کر صرف انوٹ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے خوبصورت سکتے ہیں آپ کے چہروں سے نکتی ہوئی اس نورانی کہ انہوں کو اپنے اندر محسوس کر سکوں جزب کر سکوں اور آپ سے یہ کہہ سکوں کہ عشق ہی عشق ہوں 一ہ گھرانہ میرا عشق ہی عشق ہوں وحسط ہے گھرانہ میرا ایک متت سے ہے شہرہ میں ٹھکانہ میرا عشق ہی عشق ہوں وحسط ہے گھرانہ میرا ایک مدت سے ہے سہرہ میں ٹھکانا میرا لڑکیاں تھیں کہ میرے نام پہ لڑ پڑتی تھا مصرے پہ تعلیم آنی عشق ہی عشق ہوں وحشت ہے گھرانا میرا ایک مدت سے ہے سہرہ میں ٹھکانا میرا لڑکیاں تھیں کہ میرے نام پہ لڑ پڑتی تھیں تم نے دیکھا نہیں کالج کا زمانہ ہے نہ ساپوں کو بیچ ملانے کی ضرورت ہے نہ سیاستانوں کو بیچ ملانے کی ضرورت ہے نہ دشمنوں کو بیچ ملانے کی ضرورت ہے نہ دوستوں کو بیچ ملانے کی ضرورت ہے شاعری بہت آسانی سے ہو جاتی ہے دوستوں صرف شیخ کہنے والا وہ جذبہ آپ کے دل کے اندر چاہیے میں آپ سے جڑتا ہوں کہ آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا پاہ ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیانگی کا نشہ اپنی جگہ ہے آدمی کو عشق میں ناکام ہونا چاہیے جیسے کنگام بھائی کے ہاتھ سے میں نے پہنا ہے اور کوئی شخص آگر مجھے ہاتھ ہوں میں پہنا ہے میں ان کی محبتوں اور ان کی عذیتوں کو سلام کرتا ہوں یہ ہوئی اگر وہ آئیں گے تو پھر بھر 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 ہوتا پورا پیشے پہ مجھے بتا دیں کہ آپ شعر سننے کے لئے ہم آدمی ہیں آپ شاعر ہیں تو پھر الہام ہونا چاہیے ہاں مگر لہجے پہ تھوڑا کام ہونا چاہیے زندگی میں کامیانگی کا نشہ اپنی جگہ ہے تم بہت اچھی نظام کرتے ہیں یہ بچہ بلکل اس نے کہا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے مشتاق کسی زمانے میں بہت سکتا ہوں احمد مشتاق کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے احتشام کے لئے میں پڑھنا چاہتا ہوں احمد مشتاق نے کہا تھا احمد مشتاق نے کبھی کہا تھا ہاں نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے باجان سنیے نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویران ہیں یہ بچہ بلکل میں عمد کر رہا ہے ہم دعا کریں کہ اللہ اسے اس کے مقبول میں کامی رہا ہے اور ایک جونئر اور نئے عبار پاسک آپ لوگ میں تو کیا ہوں اپنے ہوں میں پچاس تیرپن برس پوری کر چکا ہوں کئی ملاباتیں آپ کے بس میرے لئے دعا کیجئے گا ملاباتیں ہوتی رہے اسی طرح کے لئے شیر یہ پڑھتا ہوں کہ پھر میں محبت کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ عشق میں پہلی نشانی کی طرح یاد مارا شیر سنگیل آئی واس ارے شیر اللہ اللہ یہ دیکھیں ابھے مہاجن صاحب یہاں پر موجود تھے ابھی اور وہ میرا خیال یہاں پر موجود ہیں ایک کلاس ٹیچر اپنے کلاس روم میں داخل ہوئے اور ہندوستان کا نقشہ انہوں نے کاغذ پر بنایا پھر اس کاغذ کو کھاڑ دیا اس کے ٹکرے ٹکرے کر دیا ایک باؤل میں رکھ دیا اور بچوں سے کہا ہے کہ جو اس نقشے کو مجھے جوڑ کر دکھا دے اور ہندوستان کی جیسی تصویر میں نے بنائی تھی اس طرح کی تصویر بنا دے تو میں اس بچے کو بہت انعام دوں گا بہت سے بچوں نے کوشش ہوگی ایک بچہ بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا آخری کسی پر وہ بچہ اٹھ کر آیا اس نے اس کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھا پھر اس نے ان ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا اور جب آخری ٹکڑے کو جوڑ دیا اور جوڑ کر سر کو دکھایا اس کلاس ٹیچر کو دکھایا تو دیکھا کہ ہندوستان کی تصویر مکمل ہو چکی تھی اس ٹیچر کو بڑا تاجب ہوا اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تو بڑی مشکل سے اس کے ٹکڑے کر دیا تھے لیکن تم نے کتنی آسانی سے ہندوستان کو جوڑ کر اس کے ٹکڑوں کو ایک کر دیا تو اس بچے نے کہا کہ اس بچے کا جواب سننا اور کنوٹ مجھے محبتوں سے نوازے اس بچے کو محبتوں سے نوازے اس بچے نے کہا کہ سر میں نے دیکھا کہ اس نقشے کے پیچھے کچھ انسانوں کی لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی میں نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا شروع کیا انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا شروع کیا آدمیوں کو آدمیوں سے جوڑنا شروع کیا اور جب میں انسانوں کو انسانوں سے جوڑ چکا اور پلٹ کر دیکھا تو وہاں ہندوستان کا نقشہ تو اب ہم مہاجم بھائی جو بیٹھے ہیں یہاں پر آئے ہیں عمران بھائی کی اکبر بھائی کی محبت میں اور آپ سب لوگوں کی کنوٹ کی محبتوں میں دوستو یہ بات یاد رکھئے کہ ہندوستان کی تصویر بغیر ہندو اور مسلمانوں کی اقتحاد کے پوری نہیں بہت بہت آپ کی محبتیں بہت بہت شیئر میں پڑھ رہا تھا عشق میں پہلی نشانی کی طرح یاد مجھے لوگ رکھیں گے اقتحانی کی طرح یاد مجھے عشق میں پہلی نشانی کی طرح یاد مجھے لوگ رکھیں گے اقتحانی کی طرح یاد مجھے میں نے کالج کے زمانے میں پڑھا تھا اب بھی وہ شخص اپانی کی طرح یاد مجھے یہ اتنا یہ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں یقیناً ان کو کسی سے عشق ہوا سیریس ہوگئے ہیں میرے شیر سن کر کے میں پڑھتا چاہتا ہوں دو صاحب کے لیے آپ کی دعائیں اور آپ کی رازو تحسین میری جھولی میاںئے کی منزلوں کا قوم جانے کی ایک پرچی یہاں پڑی ہوئی تھی وہ پرچی کسی میرے بھائی نے مجھے دی اور اس پر لکھتا ہے کہ ابراہ بھائی آپ نے مجھے دی اور اس پر لکھتا ہے کہ ابراہ بھائی ہم آپ سے شکائری سننے کے لیے آئیں بڑی بات پرتا ہوں آپ کی لیے کہ منزلوں کا قوم جانے کی رہ گزر اچھی نہیں منزلوں کا قوم جانے کی رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں منزلوں کا قوم جانے کی رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی بھائی میری رہ گزر اچھی نہیں اس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری رہ گزر اچھی نہیں رہ گزر اچھی نہیں رہ گزر اچھی نہیں رہ گزر اچھی نہیں دونوں کو ایک ساکھ ملا آہاں قندرت درد محبت درد جدائی دونوں کو ایک ساکھ ملا وہ بھی تنہا می بھی تنہا مجھے واقعہ یاد آ رہی ہے یہ ہتھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا ہتھوڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے بلا وزنی ہوتا ہے ایک مرتبہ اس ہتھوڑے میں چابی سے ایک سوال کیا کہ اے چابی میں اتنا بلوان ہوں میں اتنا طاقتور ہوں مجھ میں اتنی قوت ہے میں اتنا مضبوط ہوں لیکن میں تالہ کھول نہیں سکتا میں تالہ کی پشت پر تالہ کے سامنے مارتا رہتا ہوں لیکن تالہ پھر بھی نہیں کھلتا اتنا میں طاقتور ہونے کے پاوجود بھی میں تالہ کھولنے میں ناکام ہو جاتا ہوں لیکن اے چابی مجھے بتا کہ تُو اتنی چھوٹی سی ہے اتنی معصوم سی ہے تُو یہ تالہ کیسے کھول دیتی ہے کہ نوٹ پالو عمران قان صاحب اور اگر قان صاحب کی موجود گمت چابی کا جواب سنی اور مجھے اپنی دعاوں سے نوازیے گا چابی نے کہا چابی نے کہا کہ اے مضبوط ہتوڑے تم اس سے بڑا ہے بلوان ہے تابتور ہے بہت طورت تجھ میں ہے لیکن میں بہت چھوٹی ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہیں بہت معصوم سی ہوں لیکن میں اس تالے کے دل میں اترتی ہوں اس سے محبت کرتی ہوں اس سے گزارش کرتی ہوں عدل رہدات کرتی ہوں تہذیر سے پیش آتی ہوں کہ اے تالے کھل جا میری کوئی اوقات نہیں ہے میں تُس سے محبت کروں گی اگر تُو کھل جائے تو وہ مجھ سے میری اس التجا پر کھل جاتا ہے یہ صرف محبت کا جادو ہے یہ صرف پرین کا جادو ہے جو اس تالے کو کھل رکھا ہے طاقت کا کوئی جادو نہیں ہے کہ طاقت کسی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے ہم اس سرزمین کنور سے جہاں محبت بھرے لوگ کہتے ہیں ان اپنے ماسون فلسطینی بھائیوں کے لیے صرف دستے دعا بلند کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی جانوں مالوں ان کے آبروں اور ان کے گھرانوں ان کے آشیانوں کی حفاظت کرے ان کو شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالم مقام حاصل کریں ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں اور ابراہ آشید یہ شیخ پڑھنا چاہتا ہے کہ شاہوں سے نسالہ رو سے پھیلا ہے شاہوں سے نسالہ رو سے پھیلا ہے اجیارہ رم کے ماروں سے پھیلا ہے تلواروں نے تلواروں کو روکا تھا میرا مذہب کرداروں سے پھیلا ہے میرا مذہب کرداروں سے پھیلا ہے یہ بھی میں کنوٹ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو آپ کو دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ نسالہ نسالن کے نام والے ہیں نسالن کے نام والے ہیں خدا کا شکر درود و سلام والے نسالن پورا مجموع مجھے اگلے شعر پہ تاہید کرے گا کن وقت سے میں چاہتا ہوں محبتیں دعائیں نہ ظلم والے نہ ظالم کے نام والے ہیں خدا کا شکر درود و سلام والے ہیں ہمارا سلسلہ سبر و رضا سے ملتا ہے ہم اہلِ بیعت ہیں کیا سے امام والے ہیں ہمارا سلسلہ سبر و رضا سے ملتا ہے ہم اہلِ بیعت ہیں بھئی بات کر رہے ہیں ابھی آرید سیفی صاحب وفاداری اور پتانی کیا گیا میں شعر پرنا چاہتا ہوں سلسلے یہاں میں تو شاعر ہوں شاعری میں اپنی بات کہتا ہوں شاعری ہو رہی ہے شاعر پرنا چاہتا ہوں جی سنیے گا کہ مجھے اتنا نہ حیرانی میں مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں زراسہ زہر بھی پانی میں ڈالیں مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں زراسہ زہر بھی پانی میں ڈالیں ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے کسی کو کیا پریشانی میں ڈالیں ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے میں ان کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چلا گھر سے بگولا چلا ویرانے سے بگولا چلا ویرانے سے دوستی ہو گئی دیوانے کی دیوانے مجھے اتنا نہ حیرانی میں ڈالیں براہ کا رہر بھی زراسہ زہر بھی پانی میں ڈالیں ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے کسی کو کیا پریشانی میں ڈالیں بہت زعومي وفاداری ہے تمکو بہت زعومي وفاداری ہے تمکو تمہارا نام قربانی میں ڈالیں دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمائے کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمائے کہتے ہیں پہنچا بھی جگائے ازرائیل اور امریکہ اور سب کی سلطنت تک اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمائے کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرس تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے بادشاہوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرس تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے کہہ رہے تھے آپ کی نظر کروں یہ عارف شہفی بھائی نے خود مصیبت موڑ لیے میں ذمہ دارنا ہوں کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جاندینی ہیں آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں کیا درد کیا جاندیا آپ کو کتنا پریشان یہ سب شائل ہی میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن میں یقین جانے دوست محبت میں عمران بھائی کے لیے ایک پورے تین چار شیر پڑھنا چاہتا ہوں عمران بھائی کے لیے ایک بات آپ سن لیں نہیں جب میں بول رہا ہوں تو پھر آپ مجھے سنیں جب میں یہ کہوں گا کہ آپ کی دعائیں اور دادو تحسین مجھے چاہیے تباہ پہ دیئے گا میں ایک بات آپ سے بہت سنجید کی صحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ہر سال شیپو سلطان کی شہادت کے یومی دن کے جنم دن کے محبے پر اس طرح کی محل سجاتا ہے اور لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ یقین جانے جو شائری سے اور صحیح سے اتنا پریم کرتا ہے وہ لوگوں سے کبھی دھوکا نہیں دیتا بہت شاہرہ بھائی بہت شاہرہ بھائی کا ساتھ ہمیشہ دیجئے ادبر بھائی کا ساتھ ہمیشہ دیجئے حالانکہ انہوں نے مجھے مشاعرے میں ابھی تک بلایا نہیں ہے لیکن حیدر آباد میں مجھے یقین ہے کہ وہ میں جب تبھی آوگا تو مجھے مشاعرے میں بلایا آدھی یہ پھڑ کے یہ وہ آسکار جی اچھا بھائی ہیں تو امران بھائی اچھا امران خان ایک طرف ایک طرف اکبر خانے دونوں کا خوبصورت انتظار میں جی 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 میں تین چار شیر جی امران بھائی وہ عطا دے اور ساجد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں میں کس کس کا نام لوں حالانکہ کاغذ پر کوئی نام میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے لیکن دل پر ان لوگوں کے نام لوں نہیں ہے اور میں دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ اے حیبا اس کے میرے وارس کی رہا دے میں آرزو تو نہیں ہوں مگر تو پال کے دیکھ محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ دا لگا میں عرض تو نہیں ہوں مگر تو پال کے بے محبتوں میں کل راستہ نکال کے بے میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے کسی سے شرک لگا پھر مجھے اچھا لگا میں اپنے دونوں طرف ایک سا بھائیان بھائیان آپ ادھر دیکھئے ان سے کہنا میں ماشاءاللہ بہت کلکتورت انسان ہوگا میں بھائیان کہاں عرض تو نہیں ہوں مگر تو پال کے بے محبتوں میں کوئی راستہ نکال کے دیکھ میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے کسی سے شرک لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالے تک فقط تیرا ہوں کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالے تک اعتجام وہ ہے اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالے تک فقط تیرا ہوں فقط تیرا ہوں کھول کھال کے دیکھ ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے ادا ہے حسن ہے انداز ہے خماری ہے سبھی ہے آنکھوں میں تیری کمی ہماری ہے سبھی ہے آنکھوں میں تیری پھر آنکھوں پر شرک پڑتا ہوں سنانے دن میں مل لیتے کہیں دن میں مل لیتے کہیں دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مست کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھگنے کے لیے برسات ضروری تھی مست کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا اکرام بھائی ایدو جہاں ایک نیا شیر آنکھوں کو سنا رہا ہوں سوڑے وہ شیر سننے کے لیے وہ بجالیں 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 بہت اچھا لگتا ہے وہ جو اس طرح کی سیدھی آتی ہیں نا یہ کیونکہ جو انسان کا اپنی ڈھلکتا ہے نا تو وہ ہر طرح سے جب آتا ہے یہ جو شرارتیں ہیں نا یہ زہانت کی نشانی ہے اس کا مطلب آپ لوگ ہوشیار ہیں پیدا ہیں اقل مند ہیں بہت شکریہ آپ زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے زندہ رہنے کی ترقیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں روپ نے میرے دل کی آنکھ چُگالی ہے اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں بھوٹ نے میرے دل کی آگ چھڑانی ہے ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا ہوں تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ابھی نے اس کی آنکھیں دیکھتے آیا ہوں ابھی نے اس کی آنکھیں دیکھتے آیا ہوں تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے میں شیر پرتا ہوں سنے آپ حضرات کی میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میرا ارمہ میرے خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میرے آنکھوں میں کنشان کی بلگی نیا اور شکسوہانی یاد سب حقیقت بھول بیٹھا ایک کہانی یاد ہے آنسوں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب تیری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے آنسوں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب میری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے میری آنکھوں کو دھوپی تیز ہوئی موسم برسات کے ساتھ دھوپی تیز ہوئی موسم برسات کے ساتھ مجھے یاد دلاتے رہنا میں تو بلبل ہوں میرا کام ہے گاتے رہنا بھور جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا آنکھوں کو دھوپی تیز ہوئی موسم برسات کے ساتھ آپ اردو زبان اور اردو تہذیب شائری اور صاحب کی حفاظت کرنے والے لوگ اور اردو زبان اور تہذیب کا رشتہ کبھی محبت سے نہ ٹوٹا تھا نہ ٹوٹا ہے نہ کبھی ٹوٹے تو آپ لوگ محبت کے علم بردار ایک مرتبہ عمران بھائی کے لئے تعلیم ہوئے ہیں دھوپی تیز ہوئی شکتے برسات کے ساتھ کچھ نئے زخم ملے لطف ملاقات دھوپی تیز ہوئی شکتے برسات کے ساتھ کچھ نئے زخم ملے لطف ملاقات کے ساتھ عارف صحیح صاحب کچھ نئے زخم ملے لطف ملاقات کے ساتھ میری عوقات ہی کیا کتنے ہنر کے سورج میری عوقات ہی کیا کتنے ہنر کے سورج دن میں ہی دوپ گئے اپنے کمالات کے ساتھ میری عوقات ہی کیا کتنے ہنر کے سورج دن میں ہی دوپ گئے اپنے کمالات کے ساتھ اپنے کمالات کے ساتھ تم کسی اور کی ہو جاؤ تم کسی اور کی ہو جاؤ مگر بھیان رہے جنازہ کی نکل سکتا ہے گرام کے ساتھ تم کسی اور کی ہو جاؤ مگر بھیان رہے ایک جنازہ ہمیں نکل سکتا ہے باراق کے ساتھ یہ میں نہیں انگان بھائی نے کہا تھا مجھے تمہیں ایک نئی نظم کہنے کے لیے آیا ہوں اہاں ہاں ہی نظم سنو زمدہ اللہ رہتا ہے پڑھئے پڑھئے قومی یقیتی قومی یقیتی اس کا انواع میں قومی یقیتی کے حوالے سے منظم پڑھنا چاہتا ہوں دوستو میں پھر ایک مطبع کہہ رہا ہوں کہ صرف محبت ہی اس پوری کائناہ اور اس پوری دنیا کو بچا سکتی ہے جنگ ہمارے مسائل کا حل نہ تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے صرف محبت ہی ہمیں ایک دوسرے سے جو رشتہ جوڑتی ہے اور ایک بچا سکتی ہے میں قومی یقیتی کے نام سے من پڑھنا چاہتا ہوں سن لے میں شکرتا ہوں کہ وطر میرا زمانے میں نیرانی شان والا تھا ایک ایک شخص صحیح ہو جائے سنیے رہا بالکل نہیں سنا رہا ہوں کن وقت میں وطن میرا زمانے میں نیرانی شان والا ہے بڑی عزت ہے اس کی یہ بڑے سمان والا ہے یہ تہذیب و تمدن پیار کی تاریخ رکھتا ہے محبت کی وفا عیسار کی تاریخ رکھتا ہے یہاں پہ رام اور رحمان دونوں ساتھ رہتے ہیں یہاں کے لوگ مہما کو خدا کا روح کہتے ہیں دیوالی سبھی مل کر مناتے ہیں یہاں سورج کے آگے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں دیا پانی پہ جلتا ہے سمندر پوجھے جاتے ہیں عقیدت کا یہ عالم ہے کہ پتھر پوجھے جاتے ہیں یہاں پہ ہی دیوالی سبھی مل کر مناتے ہیں یہاں سورج کے آگے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں دیا پانی پہ جلتا ہے سمندر پوجھے جاتے ہیں عقیدت کا یہ عالم ہے کہ پتھر پوجھے جاتے ہیں میرا یہ ملک امن و شانتی کا اس پیارہ ہے یہاں مسجد یہاں مندر یہاں پہ کروڑ دوارا ہے مگر اس ملک میں بھی چند نفرت کے حوالے ہیں مگر اس ملک میں بھی چند نفرت کے حوالے ہیں جو خنجر ہیں مگر اس ملک میں بھی چند نفرت کے حوالے ہیں جو خنجر ہیں پیر ہیں ترشول بھالے ہیں جو خنجر تیر ہیں ترشول ہیں اور بھالے ہیں وفا کے ہنجر ہیں جو تیر ہیں پرشول ہیں بھالے ہیں دھرم کے نام پہ یہ یہ صدقہ کے لئے انسان کو انسان سے بڑھاتے ہیں وفا کے نام پہ یہ دھرم کی دارو بلاتے ہیں محبت کے غریبوں کو یہ اپنی بات بھی کہنے نہیں دیتے محبت کے سمندر کی طرف بہنے نہیں دیتے سبھی ہم ساتھ میں ملجل کے رہنا چاہتے تو ہیں مگر کچھ لوگ ہم کو چین سے رہنے نہیں دیتے سبھی ہم ساتھ میں ملجل کے رہنا چاہتے تو ہیں مگر کچھ لوگ ہم کو چین سے رہنے نہیں دیتے آخر میں دو تین شیر سناؤں گا اس کے بعد آپ سے اجازت میں یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں بس لئے گا پڑھی آپ کے اپنے آپ کے اپنے پڑھ چیز ہے پڑھ چیز یہ آپ میں پڑھ دیتا ہوں کہ چشم فلق نشین سے دیکھا نہیں گیا چشم فلق نشین سے دیکھا نہیں گیا جبنو مہ مبین سے دیکھا نہیں گیا آپ کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا منافقین میں میرا بھی نام تھا اب کے منافقین میں میرا بھی نام تھا یہ بھی منافقین سے دیکھا نہیں گیا بس ایک سرسری سے نظر ڈال دی گئی میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گئی آپ تو صرف اوٹ ٹینک سمجھا جاتا ہے صرف اوٹ ٹینک سمجھا جاتا ہے بس ایک سرسری سے نظر ڈال دی گئی میری طرف یقین سے دیکھا نہیں گیا وہ تو اچھا ہے غزل وہ تو اچھا ہے غزل وہ تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہنی سے ہکھیلی پہ اٹھارا ہے مہنی سے ہکھیلی پہ اٹھارا ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرحم مجھے منظور نہیں کیونکہ غیر کے ہاتھ سے مرحم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم نمی دے دو تو گوارا ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرحم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے بہت سکت سکت مشارہ آپ سن رہے ہیں قومی یکجہتی کا یہ ماحول نہ صرف کنوٹ میں رہے نہ صرف ہندوستان میں رہے بلکہ آپ نے جو شمع علم اور انصاف کی دیانت داری کی تانش پڑی کی سنجید کی کی اور محبتوں کی یہاں جلائی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران صاحب اکبر صاحب اور ساجد بھائی کے حوالے سے اس شمع کا اجالہ نہ صرف کنوٹ کو روشن اور منور کرے نہ صرف ہندوستان کو روشن اور منور کرے تک کہ دنیاں سے کوشش کو منور کرے میں نے دیکھ دیا ہے میری جانت وفا کی راہ میں گرد و غبار ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں تیرا شکار ہونے تک تیرا شکار ہونے تک کن وقت کیلئی دو دن شہر مجھے یاد آرہے ہیں اندرشان کے گھر میں دل کو تیری خواہش پہلی بار ہوئی مارنے والے ہیرے موٹی مانگتے ہیں عشقوں کی فرمائش پہلی بار ہوئی دونے والے ایک ایک کر کے آ جائیں دریاں میں گنجائش پہلی بار ہوئی دونے والے ایک ایک کر کے آ جائیں دریاں میں گنجائش پہلی بار ہوئی آخری میں وہ نم سنانا چاہتا ہوں دونے والے ایک کرنے والے 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 اور ایک ایک منظر قر�an کرنا ہے ایک منظر قرآن سنی ہے ندم لگن وہ وہ اپنی زندوں میں میر کی اشار لکھ تیر تیرے دیار زندگیے دیار لکھ تیرے تیرے خود دیوبارت وہ وہ ایک ویسکتا ایک آخر ہو ندم قدرت والا اخر میں لگن یہ شاہدادی کی نام پیجرے الپاس فرمائے الپاس فرمائے اس بارے اچین نبنے والے والے اچھا یہ احتشام جو ہے نا یہ اصل میں اس کی شادی ہو ہی نہیں ہے اور چونکہ میں شادی شدہ اور بچوں کا باپ ہو تو میں اس میں ان کو وائد کرتا ہوں لیکن کیا کہ ان کو باپ دوں کی فرمائی شیطوں میں پڑھ دے احتشام بھائی آجا 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 مجھے ہاں پوٹر لے لے پوٹر چھوک مارو پوٹر سکتا Racing ربما وہ کر دیں گے مشاہرہ باقی ہے ویڈیو پورا این تک دیکھئے اتنا مشاہرہ بھی ختم نہیں ہوا ہے یہ مشاہرہ اس کی خوش قسمتی کا ستارہ اللہ یہی سے بلند کرے اور اس کا ستارہ ستارہ ورنہ آپ نے دیکھا اللہ کہ ہمارے ہاں ایک شخص گجرات کرکت میچ دیکھنے گئے تھا اور اس کا انجام کیا ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس کی خوش قسمتی کا تعلیم بجالہ اگر میری بات سمجھا لی بہتا ہوں محبوبہ کے نام کیا تھا وہ تو اپنی چھتھیوں میر کے ارشاب لکھتی ہاں تو اپنی چھتھیوں میں میر کے اشار لکھتی ہے محبت کے بنا ہے زندگی بیکار لکھتی ہے تیرے خطو عبارت ہے وفاداری کی دسموں سے جنہیں میں پڑھتے کرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے تو اپنی چھتھیوں میں میر کے اشار لکھتی ہے محبت کے بنا ہے زندگی بیکار لکھتی ہے تیرے خطو عبارت ہے وفاداری کی قسموں سے جنہیں میں پڑھتے کرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے تو پیروکار لیلہ کی ہے شیری کی پجارل ہے اگر تو جس سے بیٹھی ہے وہ سونے کا سنگا سا تیری پلکوں کے مسکارے تیرے ہوتوں کی یہ لالی یہ تیرے ریش میں کپڑے یہ تیرے کان کی بالی والے کا یہ چانستہ ہار ہاتھوں کے تیرے کنگن یہ سب کے سب سے میرے دل میرے احساس کے یہ وہ مداری والا کھیل نہیں ہے ساں پڑھنے والے کا کھیل لکھانا ہے شاہری سنا رہا ہوں آپ تو لے جی کہا پھر تو اپنی چھتھیوں میں میر کے اشار لکھتی ہے محبت کے بنا ہے زندگی بیکار لکھتی ہے تیرے خطو عبارت ہیں وفاداری کی تسموں سے جنہیں میں پڑھتے ڈرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے تو پیروکار لیلہ کی ہے شیرین کی پجارن ہے مگر تو جس کے پیٹی ہے وہ سونے کا سناسن ہے تیری پلکوں کے مسکارے تیرے ہوتوں کی یہ لالی یہ تیرے ریش میں کپڑے یہ تیرے کان کی بالی گلے کا یہ چمکتہ ہار ہاتھوں کے تیرے کنگن یہ سب کے سب سے میرے دل میرے احساس کے دشمن ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تیار کی قیمت وفاقہ مول کیا کیا ہے اتوار کی قیمت شکست کا کشتیوں ٹوٹی ہوئی پتوار کی قیمت ہے میری جیت سے بڑھ کر تو تیری ہار کی قیمت حقیقت حقیقت خون کے آسو تجھے رنوائے گی جانا تو اپنے فیضے پر بادلے پستائے گی جانا میرے کانگے پر چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے میرے ماں باپ بڑے ہیں پہن بھی تو کماری ہے بہنہ موسموں کے وار تو تُو سہن پائے گی امیری چھوٹر ایک جھوپڑے میں رہنا پائے گی امیری تیری میری مفلسی کو چھل نہیں سکتی تو ننگے پاؤں تو پالین پر بھی چھل نہیں کرتی امیری تیری میری مفلسی کو چھل نہیں سکتی تو ننگے پاؤں تو پالین پر بھی تو ننگے پاؤں تو کالین پر بھی چل نہیں سکتی کچھ آئی لو کو صداقت سے دور رکھا گیا مجھے بھی اپنی حقیقت سے دور رکھا گیا کچھ آئی لو کو صداقت سے دور رکھا گیا مجھے بھی اپنی حقیقت سے دور رکھا گیا رہا رہدہ نے دی مجھے چاہت شریف عورت کی خدا نے بھی مجھے چاہت شریف عورت کی میری غزل کو سیاست سے دور رکھا گیا بیئے جلے تو ہوایں بھی بند کر دی گئی مجھاہیتوں کو شہادت سے دور رکھا گیا ہمارے خون سے بندی ہے پیس کی تصویر ہمیں ہی دشت محبت سے دور رکھا گیا ہمیں ہی دشت محبت سے دور رکھا گیا مجھے نزم پرتاؤ نزم پر مانے خدا کا سلام جاتے ہیں میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تم کیسے عبادت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تم کیسے عبادت ہوئی حفیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے خندے سے پرور بگاہ مخاطب ہے پندے سے پرور دگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگے بہار تو میرا جفن تو ہی پنکا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہتار مخاطب ہے پندے سے پرور دگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگے بہار تو میرا جفن تو ہی پنکا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہتار یہ سنہیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ دنگین بلکش نسی کائنات کہ ہوڑوں ملائک و جنات میں دیا ہے تجھے عزمتوں دری عزمتوں کا ہواہ ہے تو تو ہی روشنی نے لیا ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں قزم آرائییا یہ محفل دنیلے یہ تنہا جویا فلک پر تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے یہ گلدانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر یہ شاکر پر گھنچے چٹکتے ہوئے فلک پر ستارے کماتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اونٹی ہوئی پکلیاں یہ شولہ یہ شمنم یہ مٹی یہ زن یہ جھرنوں کے بجدے ہوئے جہترن یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ تھرٹی پہ موسم کی لکھی قزل یہ شولہ یہ شمنم یہ مٹی یہ سن یہ جھرنوں کے بجدے ہوئے جہترن یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ تھرٹی پہ موسم کی لکھی قزل یہ سردی یہ قدی یہ باری یہ جھرن یہ جھرن اور یہ بنگو روت درنگو چرنگو کے پادو دیا تجھے بھائی بے کر کے پادو دیا تہنڈی تجھے اور چڑی کے سفر یہ رشتے یہ ناپے کھوانا یہ دست کہ اللہ فیدی دیئے بھائی 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 کممیتی کی طرف سے رہے ہیں رو کبھائی دوپاانے ہونڈیں روکٹ جین یہ میں عز ورائی بہترین ہتا ہے دیکھئے عرق سوفیزہاں ہے جو بہت بہت بہترین ہی ہیں میرے دوست ہیں بہت اچھا شوئید کہنے والے ہیں حالانکہ حاضر آپ نے ہم سے کچھ اشارد انکہوں پر کے لینے ہیں اس کے جوار آپ نے اندر ہے اسی جوار سبیدین اسی جوار سبیدین عرقہ میں سکتاہ تھوڑے گئے، شوڑ پر آپ بے نگا عرقہ میں سکتاہ ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے چیٹ کر کے دیکھنی دیں میری سانی دنیا اور پھر یہ بولی اصفر جانی دنیا اور پھر یہ بولی اصفر جانی دنیا میں گلے جیسے محبت کے بڑے کانیس کو ہوں آپ کے دل میں کوئی دیکھنی سکھانی دنیا موسیقی 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 آج کا چشن کی خیاد ہوا کے دل کے میری بارنے دنیا موسیقی موسیقی آج کل ملتی کی بھائیات ہوئے بیٹے ہیں اور تم نے جو شوز محفت کا پان رکھنا ہے ہم اسی شوز میں بربان ہوئے ویڈیو جتنے بھی لوگا لایو دیکھ رہے ہیں پلیس پلیس اپنے پروفائل پر اس ویڈیو کو شیئر کریے زیادہ زیادہ شیئر کریے لائک کریے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے پلیس اس ویڈیو کو شیئر کریے